بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبرکہ ہے کہ دجال ہر جگہ جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب دجال آئے گا تو اسے مار مار کر بگا دیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فتنہ دجال کا ظہر ہوگا تو اللہ پر ہر مین شریفین کے ہر دروازے پر دو فرشتے مقرر کر دیں گے جو اسلام مخالف لوگوں کو دجال اور دجال کے حامیوں کو اندر داخل ہونے سے روکیں گے اسی طرح ایک اور حدیث مبرکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دو انسانوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کعبت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اور اسی خواب میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ دجال بھی آپ کے پیچھے کعبت اللہ کا تواف کر رہا ہے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سویا فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کعبت اللہ کا تواف کرتے دیکھا اچانک ایک صاحب نظر آئے گندم گوں بال لٹکے ہوئے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان سارا لیے ہوئے تھے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا یہ کان ہے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پھر میں مڑا تو ایک دوسرا شخص سرخ باری جسم والا گنگریلے بال والا اور ایک آنکھ سے کانا جسے اس کی آنکھ پر خوشک انگور خور نظر آیا میں نے پوچھا یہ کان ہے کہا کہ یہ دجال ہے اس کی صورت عبدالعزا بن قطن سے بہت ملتی ہے یہ عبدالعزا بن قطن متلک میں تھا جو خزا قبیلہ کی ایک شاق ہے ہر پغمبر کا خواب گوائی ہوتا ہے حقیقت والا مبنی ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح دو انسانوں کے کندوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اسی طرح دجال نے بھی دو انسانوں کے کندوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور تواف کر رہا ہے اور حدیث میں ہے کہ دجال مکار مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا مولانا محمد مکی نے اپنے درس میں کہا کہ جو لوگ قرآن کا مسادر سے پوری طرف واقف نہیں ہوتے وہ ان حدیث کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور رائے راست سے بٹھک جاتے ہیں دونوں حدیث اپنی جگہ درست ہیں ہوگا یہ کہ دجال کعبہ کا تواف کرے گا لیکن اس وقت اس نے دجالیت کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا اس لیے اسے اجازت ہوگی لیکن جب وہ دجالیت کا دعویٰ کرے گا تب اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر پابندی لگا دی جائے گی اور مکہ اور مدینہ کے راستوں پر فرشتے متین کر دیے جائیں گے اس حدیث شریف کے تناظر میں مولانا محمد مکی صاحب نے ازرائیل کا واقعہ سنیا کہ وہ بھی ملہون ہونے سے پہلے جنت میں ہی رہا کرتا تھا اللہ پاک سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں مگر پھر بھی اس کی آدم الاسلام کو سجدہ نہ کرنے کی بیجا تاویلوں اور باہث سے پہلے تک اسے جنت میں رہنے دیا گیا اور جیسے ہی اس نے حکم خداوندی کے خلاف جانے کی گستہ ہی کی اسے ملہون قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا اور وہ ابلیس جو پہلے فرشتوں کا سردار یعنی ازرائیل تھا اب ابلیس اور دتکارہ ہوا قرار دے دیا گیا